بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹ آپ کا شیف ضمیل ایم ایم فوڈ سٹوڈیو سے کیسے ہیں سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہا ہوں مٹن کھرا مسالہ مٹن کھرا مسالہ کیسے بنتا ہے اس کے لئے کون کونسی چیزیں ریکوائیڈ ہیں اور کیسے بنتا ہے یہ سیکھنے کے لئے میرے ساتھ رہے اور ایم ایم فوڈ سٹوڈیو کو لائک کرتا رہے سب پرائبر کرتا رہے ہیں مٹر کھرا مسیلہ کلیہ جو سنا کے لئے ضبوری ہیں وہ ہم نے ایک کلو مٹرن لے نلی والا مکس اس کے ساتھ ہم نے چھرسو گرام پیاز لیا گھرا مسیلہ کے لیے دو سو گرام ہم نے دھئی علی ہے اس کے ساتھ ہم نے چھپ نے میں وبین کے لئے اور ہریمیچ پیس بنائی ہے اور پاچاس گرام ہے میں لے صلیان ہے اور یہ دیٹ انہ попад کے لیا اس ساتھ بھی نمک لیا اس طرح سے بھی نمک لیا ہے اس طرح سے ہم نے جو کالی مچ پوڈر ہے کالی مچ کرش کی ہوئی وہ ہم نے ایک ٹیبل سپون لی ہے اس ایسے ہماری وائیڈ پیپر جو ہے وہ ہم نے ایک ٹیبل سپون لی ہے اس کے ساتھ ہی جو کھرا مسالہ کے لیے ضروری ہیں وہ ہمارے ثابت مسالے ہیں جس کے ساتھ دالچی نہیں ہے یہ ہماری بڑی الائچی ہے تیز پتہ ہے یہ مگ گیا ہمارا سپیشل جو ہم اس میں ڈالتے ہیں ہمارے اپنے مسالوں میں سپیشل یہ ڈالتے ہیں اگر آپ کو مارکٹ میں ملتا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ادر وائیڈ نہیں ملتا تو کوئی ویشو نہیں ہے اس کے ساتھ یہ آپ کا جو ہماری ہول جو چلی ہے جسے ہم کہتے ہیں دیگی مچ ثابت والی موٹی وہ ہم نے ساتھ رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہمارا لاؤنگ ہے لاؤنگ کے ساتھ ہماری جو ہے وہ بادیاں خطائی ہم نے رکھی ہوئی ہے یہ ہمارے آج کی ریسپی کے کھرا مسالہ کے مسالے ہیں اس کے ساتھ ہم نے دو سو گرام جو ہے وہ کوکنگ آئی لکھا ہوا ہے آج کی ریسپی کے لیے یہ ہمارے پاس چیزیں ریکوائیڈ تھی اب ہم سٹیپ با سٹیپ آپ کو بتائیں گے کیسے ہم نے اس کو بنانا ہم نے ایک پتیلہ لیا ہے پتیلہ میں ہم نے جو مٹن ہے وہ تقریبا جو ہماری ریسپی کے مطابق ہم نے ڈالا تھا وہ ہم اس کرا مسالہ میں جو پیاز ہے چار سو گرام بیاز بتایا تھا وہ ہم نے تقریبا تین سو گرام پیاز اس کے اندر ڈال دیا باقی سو گرام پیاز ہم نے لاکھلیا tempting لیا ہے جو باڑنے انڈ پر اس کے بنائے کے ٹائم پر ڈالیں گے تینениچ پیسٹ اس کے اندر ڈال دی چار سگرام تھا وہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر آپ کو اپر دنیا جو ویلکو بتایا تھا وہ ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا نمک میں نے جو آپ کو ڈیر ٹیبل سپون آپ کو بتایا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا زیرہ پورڈر جو میں نے اس میں آپ کو ایک ٹیبل سپون بتایا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا یہ یاد کیے گا زیرہ آپ نے اس طرح سے کرنے کا موٹا موٹا بھی اور بریگ بھی اس میں ہو اور یہ ہری میچ جو ہم نے اس کے لیے جو تھوڑی سی چار سے چھے ہری میچ سے ہم ڈال دیں گے باقی ہری میچ ہم بارڈ میں ڈال دیں گے اس کے جو ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے جو صابت مسالے تھے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے صرف ہول چلی جو ہے وہ ہمیں اس پہ چھے پیس ہم نے ہول چلی کے اس کے اندر ڈال دیں چار ہم نے رکھ لیا جو باد میں اس کا گاڈش کرت4 پر باج کی چیز کو youge keluar دو دوہ کا پپ ہم نے اس کے اندر پانی ڈالا تھکا امن چارسو گرام پانی ڈالا پانی ڈالنے کے بعد ہم نے ایڈ کر دیا دو سو گرام دہی دو سو گرام ہمارا جو دہی تھا وہ ایڈ کیا ہم ہم نے اور اس کے بعد ہم نے اس کو چلا دیا ہے بنائی کے لیے ساتھ ہی ہم نے ایک ٹیبل سپون جو ہم نے وائٹ پر اس کے اندر ایڈ کی اور کالی مچ جو ہماری دڑا کیوئی تھی وہ ہم نے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اب اس کو ہم بنائی کریں گے ہمارا سوارا سا مٹن گرم ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو رکھ دیں گے دام پر یہ تقریبا ہمارا مٹن اگر ہم اس کو پریشر پر لگاتے ہیں تو پریشر آپ کو بہتا ہے ٹونٹی فائی پریشر پر لے گا بائیس سے پچیس منٹ اور ہم اس کو بنائی کر کے دام پر اگر رکھتے ہیں تو وہ راؤنڈ بورڈ تھرٹی سے تھرٹی فائی فورٹی منٹ لے گا اور یہ ہماری جو ڈش جو ہے فورٹی فائی فیفٹی منٹ میں ریڈ ہو جائے گی جی مٹن ہمارا جو ہے وائلنگ پر آیا تو ہم اس کو رکھ دیں گے دام پر راؤنڈ بورڈ پچیس سے تیس منٹ دام پر رکھیں گے اس کے بعد ہم اس پر آئل لگا کے کریں گے بنائی تو پیاز اس کا جو ہے وہ سارا جو ہم نے یہ ڈالا ہو گیا سارا آشتا سا ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارا جو نا اچھے طریقے سے جو ہمارا جو ہے مٹن کھڑا مسالہ ریڈی ہوگا آج میں جو ناظرین آپ کو ریسپی دکھا رہا ہوں اور آپ کو سکھا رہا ہوں انشاءاللہ وہ آپ اس کو جب گھر میں بنائیں گے تو آپ کو مزا آئے گا جو ہے ریسپی جو ہے ریسپی کے لائٹ فلیور ریسپی ہے ہری میچ کے اور ساوت مسالوں کے ساتھ اور کالی میچے دمہ کے ساتھ یہ ریسپی بن رہی ہے جی اب ناظرین ہم اس کا اٹھائیں گے مٹن کا دم جو کہ دم پہ رکھا ہوا تھا ہم نے آپ بے سکتے ہیں کہ کھرا مسالہ ہمارا جو دم والا پچی سے تیس منٹ ہمیں اس کو ہلکی آنچ میں دم پہ رکھا ہوا تھا یہ ہمارا ہلکا بنائی اس کا ہو رہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو آئل ہیں دو سو گرام آئل ہم اس کے اندر ڈال کے اس کے اب کریں گے ہم بنائی جی ناظرین آپ اس کی گریوی دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو مٹن کھرا مسالہ ہے کتنا زبردست اس کا باندہ جو ہے تو جی ناظرین اب ہمارا مٹن فائنل کے طرف جا رہا ہے تو ہمارے پاس جو ہم نے تھوڑا سو گرام پیاز بچا گیا رکھا کھرا مسالہ کے لیے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کیونکہ کھرا مسالہ کے اندر جو چیزیں ہم یوز کریں وہ ساری کھری کھری نظر آنی چاہیے اور جو کیونکہ یہ ہمارا مٹن کھرا مسالہ اس کو کھرا مسالہ کورما بھی کہتے ہیں اور کھرا مسالہ سیلپل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی زبست جیش ہے لائٹ بسالوں کے ساتھ فلیور کے ساتھ یہ بنے گی جی اب ہم نے اس کو جو سابت دنیا مارا جو سوڑا ہم نے پھر ہم نے دس گرام پانچ گرام ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اور جو ہمارے پاس بچا ہوا زیرہ تھا ہم نے پھر ہم نے پھر ہم نے پانچ گرام جو ہم نے ایڈ کی ہے ساتھ ہمارے پاس جو ہم نے موٹی موٹی ہری بچ چکاڑ کر رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر کھرا مسالہ کے لیے ایڈ کی ہے خرام مسالہ کے لیے جو ہم نے ہری بچ ایڈ کی ہے ساتھ میں ہماری ہول چلی جو ہے ساپت چھے سے ساتھ پیس ہم نے وہ ایڈ کر دی ہے اور ہمارا جو ادرک تھا وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اب اپنے اینڈ پر جو ہے نا ہاف ٹی سپون اس میں گرام مسالہ ایڈ کر لینا ہے اور آپ کا مٹرن خرام مسالہ ریڈی ہے اس میں ہم نے پچاس گرام جو ہے نا وہ ڈالی ہے فریش کریم ایڈ کر سکتے ہیں یا پیکڑ والی کریما ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ دودھ جو ہوتا ہے کھلے والا وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی مددار زبادست قسم کا جو ہے وہ مٹرن خرام مسالہ ریڈی ہو جائے گا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا مٹرن خرام مسالہ ریڈی ہے اب ہم اس کو سرونگ کے لیے ریڈی کریں گے جو مٹرن خرام مسالہ کی گارنش ہم نے جو ہے ڈرائے دنیا کے ساتھ کی ہے اس کی جو ہے الگا سا ڈرائے دنیا ہم اس کے اندر اوپر یوز کریں گے گارنش پہ اور ہلکی سے ہم نے اس کے اندر اوپر جنجر یوز کییا گارنش کے لیے اور آپ کا مٹرن خرام مسالہ کی جو ہے وہ گارنش ریڈی ہے جی دوستو آپ کا مٹرن خرام مسالہ مزیدہ ہے چسکے والا آپ کا مٹرن خرام مسالہ تیار ہے جی ناظرین آپ کا مٹرن خرام مسالہ ریڈی ہے ایم بے فوڈ سٹوڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں سبکرائب کرتے رہے ہیں اور میرے چینل کے ساتھ ہے کہ آپ ہر دن نئی سے نئی ریسپی سیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا مٹرن خرام مسالہ کا تیر جو کلر ہے ٹیکچر کس طرح سے ہے یہ وائٹ کلر میں ہوگا اور دیسی گول کی اگر آپ لگا لیں گے تو کمال قسم کا روما اس میں آئے گا شکریہ